موسیقی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے ایک بہت بڑی نحمت ہے اور انسان جب کسی نعمت کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں لیکن جتنی بڑی نعمت یہ ہمارے لئے وقت ہے ہم اسی طرح اس کی ایک ناقدری کرتے ہیں اس کو گزار دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور جب جو لوگ اور جو قومیں وقت کو ضائع کرتی ہیں تو وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے تاریخ میں جن لوگوں نے اس وقت کو صحیح استعمال کیا اور اس میں محنت کی انہوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا ہے اور جن لوگوں نے اس وقت کو ضائع کیا ہے تو وہ تاریخ میں کوئی خاص کام کرنے سے یا کردار ادا کرنے سے قاسر دے رہے ہیں اور ان کی اپنی زندگیاں بھی کوئی خاص سکون اور اتمنان کے ساتھ نہیں گزری ہیں معزز ناظرین وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنا اچھا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا اور جتنا اس کو ضائع کریں گے اس کا نقصان آپ کے سامنے بہت جلد آ جاتا ہے لیکن وقت ضائع ہونے کے بعد اس کا فائدہ یا نقصان تو بندہ حاصل کر سکتا ہے لیکن وقت کبھی لوٹ کا واپس نہیں آ سکتا ہے آج کے اس دور میں جو ایک موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں وقت کا زیادہ بہت ہی زیادہ ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کام کا ایسے فارغ ہو کر فارغ اوقات میں اذکار کیا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے تو بہت ہی سنجیدہ قسم کے لوگ بھی جب پہلے دوسرے موبائل ہوتے تھے تو ان پہ گیمز گوارہ کھیلا کرتے تھے اور ان میں لگے رہتے تھے اور اپنا وقت یوں پاس کیا کرتے تھے لیکن آج کل اس دور میں دو تین سالوں سے جب یہ 3G اور 4G کا یہ زمانہ آیا ہے تو اس میں کئی سنجیدہ لوگ پڑے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں اپنا فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سوشل میڈیا کی افادیت سے انکار نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی میں لگا دیں نمازوں کے وقات بھی جا رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کی کوئی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی سوچ فکر نہیں ہے بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ماں موبائل میں لگی ہے باپ موبائل میں لگا ہے بائی موبائل میں لگا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس وقت کسی کے میں کام آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں کسی کے پرشانی ہے اس کو دور کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لینا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کوئی اکلمندی نہیں ہے اگر لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہر بندے نے اگر یہ موبائل لینا شروع کر دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ مہنگے سیمنگا موبائل فیشن کے طور پر لیں گے اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین موبائل لیں گے اور اپنی قیمتی رقم جو ہے وہ اگر کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر کے اگر کاروار کیا جائے تو اس سے وہ اچھی خاصی معینی کی آمدن کما سکتے لیکن وہ ان موبائلوں میں لگا کر اور پھر اس کے بعد اس میں طرح طرح کی پیکجز کروا کر اور پھر یہ ہے کہ ورسائب پہ مختلف لوگوں سے باتیں کرنا فضول باتیں کرنا کیونکہ فری کال ہوتی ہے تو اس میں پورا ٹائم اس میں لگا دینا اور پھر نہ نمازوں کا ہوش ہے نہ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی پرواہ ہے نہ اپنی تعلیمت اور حبیت کے حوالے سے کوئی سوچ اور فکر ہے نہ مطالعہ کا کوئی تاہم نکلتا ہے نہ کوئی اچھی کتابیں پڑھنے کے لئے وقت بھیتا ہے تو اس لئے ضروری ہے ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے اس دور میں کہ ہم اپنے وقت کو جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا آگے جا رہی ہے اور آج کل کے دور میں جوکوں میں ترقی کر رہی ہیں انہوں نے اپنے وقت کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے اور وقت کی بہت زیادہ پھومندی کی ہے اور اپنا ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا ہے ایک ہم ہیں کہ ہم اپنے وقت کے ہمیں پرواہی نہیں ہے کوئی نے کوئی بہانہ ہمیں وقت ضائع کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے ہم بس اپنا سوشل میڈیا نیکٹورٹ کوئی بھی فیس بک یا ٹیٹر وغیرہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں پھر تین تین چار چار گھنٹے ہمیں کسی دنیا کی کسی بندے کا ہوش نہیں ہوتا ہے تو اگر شرعن اتبار سے ہمیں اگر اس طرح دیکھا جائے تو شکار بھی اسی لئے منع کیا گیا تھا کہ جس شکار میں سے جس شکار میں بندہ لگ کر اپنے باقی کاموں سے غافل ہو جائے تو ایسا شکار کرنا بھی منع کیا گیا ہے اسلام میں تو یہ جو ایک آج کل کے ہم نے ایک روش اختیار کی ہوئی ہے اگر اس سے ہم دیکھے جائیں تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات لگ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کے ساتھ وقت تزاریں جب گھر آئیں تو بجائے سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور ان کو کیا سیکھنا چاہیے اپنے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان میں اپنی گھر والی کا ہاتھ بٹائیں یا گھر میں جو چیزیں ہیں بندہ دیکھ لے کیا چیز سیٹ ہے کیا نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا موبائل لے کے کونے میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کی گھر والی علیدہ کونے میں بیٹھی ہوگی بچوں علیدہ بیٹھے ہوں گے تو اس سے گھر کے پورے محول کو ایک اثر انداز ہوتا ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور بجائے اچھی تربیت کے اس سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آفس میں یا جس جگہ بھی جو کام کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو بالکل یہ مطلب شرن بھی غلط بات ہے نجائز ہے یہ چیز کہ آفس میں بیٹھے ہوئے آپ ایک جگہ جواب کر رہے ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہوئے اور آپ ادھر لگے ہوئے ہیں موبائل استعمال کر رہے ہیں یا گیم کھیہ رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے اس سے ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے جب ہم کسی کام پہ ہوں تو پوری لگن کے ساتھ پوری توجہوں کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے اور جب ہم گھر میں لوٹیں تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے یا ہم کوئی اچھی چیز سوچیں اپنے کوربار کے بارے میں سوچیں تھوڑی بہت وقت کے لیے مصبت انداز کے لیے اور پیغام رسانی کے لیے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو ایک سوشل میڈیا کا استعمال تو اچھی بات ہے ایک مقصد کے لیے اس کا استعمال اچھی بات ہے لیکن اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے ٹائم کو گزارنے کے لیے اپنا مطلب اتنا قیمتی ٹائم اس کو بندہ صرف گزارنے کے لیے اپنا وقت پاس کرنے کے لیے بندہ ادھر چلا جائے اور ترہ ترہ کی چیزیں اور کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جو خلاف شرع ہیں اسلام کے مخالف ہیں آپ کے اخلاق پہ اثر ڈالتی ہیں آپ کے مذہب پہ اثر ڈالتی ہیں آپ کے دین پہ ایمان پہ اثر ڈالتی ہیں ایسی چیزوں سے بچنا اور خصوصاً وقت کا اس حوالے سے ضیاء جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو لوٹ کر انسان کے پاس واپس نہیں آسکتا انسان کے پاس ہر چیز واپس آسکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت سوائے افسوس کے سوائے بندے کی ندامت کے بندے کو اور کچھ اس کے بندے کو حاصل نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقا